اسلام علیکم سب سے پہلا اور بیسک لیکچر کے what is email marketing and how it helps e-commerce brands جن لوگوں کو e-commerce کا نہیں پتا کہ e-commerce stores کیا ہوتے ہیں یا وہ کیسے کام کرتے ہیں اور online shopping کیسے ہوتی ہے تو i think ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے اپنی basic جو knowledge ہے internet, digital marketing, facebook یا email یا e-commerce stores کے بارے میں کہ وہ چیزیں ہوتی کیا ہیں اگر ان basic چیزوں کا نہیں پتا تو میرا خیال میں آپ کے لئے تھوڑا سا problem یا آپ کے لئے یہ training تھوڑی سی مشکل ہو سکتے کیونکہ آپ کو background کا ہی نہیں پتا لیکن اتنا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ online چیزیں buy کرتے ہیں دراز سے buy کرتے ہیں food panda سے food buy کرتے ہیں نشات linen سے یا گل احمد سے clothes buy کرتے ہیں کسی بھی gift item سے یا online stores gift store سے کوئی چیزیں buy کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں بھی کی لیکن اتنا آپ کو پتا ہوگا اس میں اگر کسی کو نہیں پتا then that you are the not fit for this role and don't waste your time in this training and work on your basic skills so اب جن لوگوں کو پتا ہے e-commerce stores کیا ہوتے ہیں اور ایک online shopping کیسے کی جاتی ہے ان کے لئے اس کو میں start کرتا ہوں اس لیکچر کو so یہ ایک store کی example ہے this is vidano store brand name and it sells t-shirts for example men t-shirts women t-shirts اور اگر further categories میں جائیں تو t-shirts ہیں hoodies ہیں and all that اور کوئی person جب order place کرتا ہے تو وہ اپنا phone number اور اپنا email address دیتا ہے اس phone number اور email address کو email marketing tool جو vidano use کرتا ہے جو اس tool کو اور جیسے market میں بہت سارے tools ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف klaviyo کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم klaviyo کے through وہ automation کرتے ہیں جو emails ہیں یا sms ہیں ٹھیک ہو گیا so ایک تو طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ order place کرتے ہیں for instance کہ آپ لیٹس ہے کہ یہ product add to cart کرتے ہیں for example یہ product ہے آپ add to cart کرتے ہیں یہ product size select کیا color select کیا اور اس کو quantity select کی exhausted اس mean کہ یہ product out of stock اس کو انہوں نے exhausted کہا ہوا ہے نئی shirts کی بات کر لیتے ہیں for example size select کیا color select کیا add to cart اور buy now buy now کا مطلب یہ ہے کہ check out start پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور add to cart کا مطلب ہے کہ اب یہ آپ صرف چیزیں چیزیں کارٹ میں add کریں اور مزید کچھ اور browse کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا add to cart کر اب یہ ایک event ہے website اس چیز کو track کر رہی ہے email marketing tool بھی اس کو track کر رہے ہیں کہ someone added product to the cart تو اب اس بیہیویر ایمیٹ ایکٹیویٹی کے اوپر tracking جو ہو رہی ہے وہ کلیو جو کر رہے اس کو پتا ہے کہ کسی نے product add to cart کی ہے اور اس کے پھر وہ چیک out start کی ہے اور یہاں پر پھر ایک دوسرا ایمیٹ آیا کہ ایک تو cart میں چیز add کی ہے پھر اس کے بعد check out start کی ہے check out mean آپ counter پہ and e-commerce atmosphere کہ آپ check out پیج پر آئے ہیں اور اپنی payment کی details دے رہے ہیں یہاں آپ phone number بھی دینا ہوگا email address بھی دینا ہوگا shipping address بھی دینا ہوگا یہ detail ایک e-commerce store آپ سے collect کرتا ہے ایک order کی process دے رہے ہیں اگر آپ نہیں بھی buy کرتے یہ detail نہیں دے رہے دوسرا option یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں question آسکتے ہم نے کوئی detail نہیں دی نہ phone number ہے ہمارا ان کے پاس email address پھر ہمیں کیسے communication نہیں کر سکتے ہیں لیکن اور بھی طریقہ ہے آپ سے communication کرنے کا even کہ اگر آپ یہ details دیں یا نہ دیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا کہ نہ ہی ہم نے email دیا ہے نہ ہی phone number دیا ہے تو پھر یہ ہم سے کیسے communicate کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کیسے communicate کر سکتے ہیں یہاں سے ہمارا split سٹارٹ ہو جائے گا کمون سینس اور جن لوگوں کو پہلے سے پتا ہے دونوں کے لئے بتا جتا ہوں جن کو پتا ہے یا نہیں ہے وہ یہ کہ آپ اس ویب سائٹ پر آئے ہیں آپ سیم براوزر میں لاغ ڈن ہیں اور فیس پیسلز تو جب کوئی پرسن ان کی ویب سائٹ پر آئے گا جہاں پر فیس بک پیسلز انسٹرال ہیں اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ری ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کو جو ان کی ویب سائٹ پر گئے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنو ہوگا کہ آپ اپنے فرنڈ سے اپنے خود بھی یہ چیز فیل کی ہوگی کہ جب آپ کسی ویب سائٹ پر جائیں یا اس کے بارے میں بات کریں تو اس برینڈ کے ایڈ آپ کی فیس بک میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو وہ پرسن فیس بک میں اتنا تو اٹس بین کمیونکیشن ہوئی چاہے آپ نے ان کو بھی ڈیٹیلز دی یا نہ دی لیکن آپ کی فیس بک کا کاؤنٹ اور فیس بک کی ٹریک کی بجا سے آپ ان کے میسج ریسیور بنے فرق پتا چلا سمجھ آگئی چلیں اس چیز کو چھوڑتے ہیں کہ یہ ایمیل مارکٹنگ نہیں ہے یا سمس مارکٹنگ نہیں ہے جو کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے دوسری بات کہ آپ ان کے ساتھ کیسے کمیونکیشن کریں گے جو جن کے نہ فون نمبر ہے نہ ہی ایمیل ایڈریس ہمارے پاس تو پھر کمیونکیشن کیسے ہوگی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک پاپ اپ ملتا ہے پاپ اپ اپ میڈل آف سکرین مثال کے طرف میں ویٹ کرتا ہوں ویٹ کر رہا اس ویٹ کرنے کے بعد جہاں پر پاپ اپ آئے شاید آئے میں اس کو پہلے براوز کر سکا ہوں شاید یہ مجھے دوبارہ نہ ملے شاید ملے یہ اس کو میں یہاں سے کسی دوسرے براوزر میں چھوز کرتا ہوں جہاں پر میں اس کو پہلے سے براوزر نہ کیا اویل اپ اپ پرسن کو نظر آ چکا ہے اس نے دیکھ لیا تو اس کو دوبارہ نظر جن کوئی چیز کا پتہ ہے تو ان وہ میں بھوڑ ہو رہے ہوں کہ what are we doing here very basic thing اوکی یہ آگیا پاپ فائنلی دس پندرہ سکنڈ بعد تو اب یہ آپ کو تھوڑی سا انسینٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 10% آف آپ کو ملے گا اگر آپ اپنا phone number اور email address دیں یہ phone number اور email address مانگ رہے concern نہیں ہے کوئی واضح طور پر specifically یا directly نہیں کہتا کہ آپ ہم سے email address دیں وہ کہتے get 5% 10% 15% 20% or whatever آپ کو incentive ملے گا regular price 10% off ہے اگر یہ shirt لینی ہے تو why not buy 10% discount فول تو آپ نے لینی تو لینی ہے ویسے لینی ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ ذہن بنا چکے لینے کا تو آپ یہ 10% کا coupon لینے کے لیے آپ اپنی information دیں گے clear اور جب یہ information email marketing tool جو یہ website use کر رہی ہے تو اس کے پاس list میں receive ہوتا ہے one second here it is so یہ ہاں پر یہ ہیں list اور email addresses list اور segments وغیرہ ان کو ہم detail میں پڑھیں گے ہمارے course کا حصہ ہوگا تو وہ email address انہوں نے یہاں پر master newsletter list اس کا نام رکھا ہوا ہے ویڈانو لیٹس ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ جو بھی pop-up کے سبسکرائب کر رہا ہے وہ اس list میں آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ان کا ایک welcome flow ہے welcome flow mean automated communication welcome message send کرنا automated way میں کوئی manual طریقے نہیں ہے کسی email آیا سبسکرائب کیا ہے آپ کو یا coupon لیا ہے جب میں بتا رہا تھا آپ کو pop-up سائیڈ کے سنٹر میں بھی landing پیج جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری community کے join کریں ہمارے news letter کو subscribe کریں ہم جیتنی offers ہیں deals announcements ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنا email address دے دیں تو یہ بھی email address اسی list میں آئے گا اب جو flow ہے اس کو کہتے ہیں ہم ایک automated email communication جو trigger ہوتی ہے جو خود سے نہیں send کرنی پڑتی but it triggered تو trigger کیسے ہوتی ہے اس کا condition یہ ہے یہ ہے کہ after someone is added to the list جیسے ہی کوئی اس list میں آئے گا add ہو گا یہ flow یا یہ set of communication یا set of communication pieces یا set of email یا set of emails اور set of email sequences اور set of یہ ہی popular name ہیں تو یہ trigger ہوں گے اب اس کو میں کھول ہوں تو یہ یہ پر اس طرح سے کچھ بنا ہو ہے کہ when someone subscribe to newsletter list یا master newsletter list یا main list اس کا نام انہوں نے رکھا ہو کنڈیشن یہاں پر further advanced tool ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم write message at the right time to the right person کر سکتے ہیں let's say کہ جس person نے ہمیں subscribe کیا ہے یہ conditional tool figure out کر رہا ہے یا decide کر رہا ہے کہ وہ person ہمارے ساتھ پہلے کوئی order place کر چکا ہے previously یا نہیں اگر تو وہ ہمارا پہلے سے customer ہے اور دوبارہ subscribe کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ email جائے یہ email ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نہیں سمجھائے گی نہیں میں سمجھا سکھوں گا لیکن اس کا context یہ ہے کہ جو person order کر چکا ہے وہ آپ کا customer ہے اور وہ subscribe کر رہا ہے تو آپ اس کو different انداز میں communicate کریں گے different انداز میں اس کو frank انداز میں میبھی آپ اس کو کوئی discount نہ دیں کیونکہ آپ کا پہلے سے customer ہے پڑا اب جو customer نہیں ہے لیکن انہوں نے subscribe کیا ہے تو it's mean یہ یا تو discount کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور information سننے کے لیے ہیں mostly جو سبسکرائب کیا جاتا ہے وہ discount offers کے لیے ہی کیا جاتا ہے تو ان کو پھر discount دینے کی بات کی جا سکتی ہے کہ ہاں بھی ان کو discount دیا جائے اور جس person نے یہاں پر fill کیا ہے تو جب بات یہاں پر 10% off کی ہو رہی ہے تو اس کو discount جائے گا ٹھیک ہو گیا ہی وہ ایڈوانس ایمیل مارکٹنگ میں آ جاتی ہیں تو کہ آپ over the time یہ سب چیزوں کو لرن کریں گے اور انشاءاللہ مجھ سے بہتر لرن کریں گے کیونکہ جتنے resources آپ کے پاس شیئر کی ہیں وہ میں نے اس کا 50% بھی نہیں بڑھا ہوا لیکن میں نے اس کا 150% کام کیا ہو ہے تو میرے پاس experience ہے آپ کے پاس latest knowledge ہو گا دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آئی تھنک آئی شوڈ سٹار expecting کہ میں ایک اچھے ٹیم بنا سکوں گا جو میرے برابر آکر کام کر سکے گی اور میرے سے اوپر آگے 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 بڑھ کام کر سکے گی ٹھیک ہو گیا تو i think basic concept of email marketing یہاں تک میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اگر ابھی بھی کسی کو confusion ہے کہ what is email marketing تو پھر اس کو google کرنا چاہیے youtube کرنا چاہیے different email marketing کے resources figure out کرنے چاہیے یہاں پر کلیو کی لیبریری کو میں نے ساری organize کر کے لئے دے دی ہے تو اس کے بعد what is email marketing book what is email marketing اور یہ popular platform ہے hub spot یہ آپ سے پتہ چل سکتی ہے email marketing certification courses وغیرہ یہاں پر پڑھے ہیں ultimate guide of email marketing یہ آپ کو سمجھ چاہیے یہ پڑھنا چاہیے چار گھنٹے کا course ہے یہاں پر ایک certification ہے یہاں پر certificate of email marketing course یہ چار گھنٹے ہے اگر آپ اس کو خود سے کر لیتے ہیں تو آپ کو بہتر انداز میں پتہ جلے گا جو next ہم پڑھنے والے ہیں تو اس چار گھنٹے یہ assignment میں نہیں ہے یہ لیکن آپ اس کو خود سے کر لیتے ہیں اور تو وہ والے جرنی زیادہ آسان ہو جائے گا کسی کے کوئی questions ہیں تو please go to trello board جس میں ہم نے کہا question day one اس day one میں question پوچھیں یہاں پر day one میں اس کو hit بھی کر دی ہے بھائی نے کسی نے how to make flows نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے how to make flows day one کے questions ہیں اس کو open کریں اور یہاں پر question پوچھیں new checklist add کریں what is question یہاں پر add کریں please مجھے disappoint نہ کریں اگر آپ میں سے کوئی basic ہے تو please جو میں نے پہل ہے ویڈیو شیئر کیا اس کو بار بار دیکھیں that 's میرے اس ویڈیو کو سپال ایسی ایمیل مارکٹن کے ایمیل مارکٹن کو اکی گوڑ بائی